انجمن امامیہ یہ بھی پہلی بار اس جلوز میں شرکت کر رہی ہے اور اس کے فوراً بعد انجمن شبیریا جھوڑوں پور انجمن حسیلیا جلال پور اور انجمن آبیدیا منیار پور حیدریہ منیار پور بھی آ چکی ہے حضرات انجمن امامیہ کوپا گنج مہو رکا دیتا ہے کہ ماتم کر رہے نہ وہ لوگ رک جائے ہیں ماتم رکا دیتا ہے انجمن امامیہ کوپا گنج مہو آپ حضرات کے عمرو ہیں مجھے وقت نہیں لینا نہ حائل ہونا ہے کیونکہ وقت خود بہت تیزی سے رمادہ ماں ہے لیکن یہ آج کا جلوز اور اس میں جس شخص اور جس شخصیت کا وہ ہم محسوس کر رہے ہیں وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہا ابھی کچھ دن پہلے اس پروگرام کے خطیب مرہوم ڈاکٹر حسن انتظار صاحب کا انتقال ہوا ان کے انتقالے پر ملال پر محافظ اعظام آری کمیٹی کے تمام ممبران کی جانب سے میں ان کے تمام پسمندگان کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ الہم پتین مرتبہ سورہ توحید میں تلاوت فرما کر مرہوم ڈاکٹر حسن انتظار خان صاحب کی روح کی حصال کرنے ولدہ حسن ابباس اور انشاءاللہ مرہوم کہ چہلوں میں میں لس تیس نومبر بروز زمران باوقت شان کو ساڑھے سات بجے عرب علی خان دریاباد میں امام بڑے منقید ہوگی جس کو مولانا سید قلب جواز صاحب کے بلاہ خطاب فرمائیں گے آپ تمامی حضرات سے شرکت کے اعتماس حضرات سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سنکر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اُس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بھڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤ پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤ پڑ گئے یہ کہہ کے چوک اٹھتا تھا غوابوں میں حرمولا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کے لوٹنے والے پکڑ گئے جس دن فدق کے لوٹنے والے پکڑ گئے گوھر سلطان پوری ہوں گے انجمن شبیدیا جوڑو پور ہوگی ان کے ممبران سبزاری شہک یام آدھا رہے ہیں اور انجمن حسینیہ جلال پور صاحب بیاز ننے صاحب بھی تشریف لہ چکے ہیں انجمن حیدریہ سلطان پور صاحب بیاز آبی صاحب بھی تشریف لہ چکے ہیں صداع ماتم پیش کر رہا ہوں صداع ماتم پیش کر رہا ہوں تمامی حضرات کی طرف سے سماعت فرمائیں گے حالات حاضر آپ ایک دوشن انشاءاللہ محضود ہوں گے سماعت فرمائیں گے پہلی بار میں علاہ آبادی کسی پرگاہ میں نے شرکت کی ہے صداع ماتم پیش کر رہا ہوں دیکھیں گے انشاءاللہ محضود ہوں گے مطلب بطور خاص سانی محضود ہوں 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 دلوں سے فرق مٹا حسین والے ہو بند ملاحضہ فرمائیں گے صداع ماتم پیش کر رہا ہوں سلیوں انشاءاللہ محضود ہوں سانی محضود ہوں حالات حاضر آپ ایک دوشن ہمارے سینے پہ دیکھو لکھا حسینی ہے ہمارے سینے پہ دیکھو لکھا حسینی ہے سانی محضود ہوں جو چاہتا ہوں آخری مجمع تک ہمارے قوم کے بچوں کا دل خمیلی ہے ہمارے قوم کے بچوں کا دل خمیلی ہے تیس راہ میں ساتھ سنیں گے یزیدیت کو مٹا ہمارے پہ دیکھو ہمارے پہ دیکھو حسینیت کا یہ پیغام حرام کر دینا حسینیت کا یہ پیغام حرام کر دینا یزید وقت کا جینا حرام کر دینا یزید وقت کا جینا یزید وقت کا جینا حرام کر دینا سر غرور جکا حرام کر دینا حرام کر دینا مقت کا جینا مقتے کا شیط ہے مقتے کا شیط ہے خاص طور پہ دینا سب ہی لوگاں سے پیش کرنا لہد میں کیسا سوال ہو جواب قاسم سے رہد میں کیسا سوال و جواب قاسم سے کہانکین کیسا حساب قاسم سے بس ایک نوہ سنا حسین والے ہو اپنے بیمار بنوائے گا اپنے بیمار بنوائے گا اپنے بیمار بنوائے گا جائے کہتا بارک ہی کھلا دے تے ہیں اپنے بیمار بنوائے گا سلام پیش کر رہا ہوں آتش بلیاوی کا مقیم بمبئی ہے سمات فرمائیں گے انشاءاللہ محسوس ہوں گے مولانا آتش بلیاوی کا کلام پیش کر رہا ہوں جس وقت ممبئی میں رہتے ہیں سمات فرمائیں گے متفرق اشاعر کے ساتھ سلام ہیں مطلب اترخواست اپنے بیمار در کو کب کوئی دبا دے دکھ ہم ON سانی میں سے پہ روزہ چاہتے ہیں سازتہ ہم کیا کرتے ہیں سانی میں سے پہ روزہ دیکھیں گے سازتہ مجلسے سے کاتا بارکی کھلا دیتے ہیں 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 ایسا لگتا ہے جانت ہی اتر آئی ہو ایسا لگتا ہے جانت ہی اتر آئی ہو کاتا بارکی کھلا دیتے ہیں 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 ہم سے مت پوچھئے شابیر سے کیا ملتا ہے ہم سے مت پوچھئے شابیر سے کیا ملتا ہے ہم سے مت پوچھئے شابیر سے کیا ملتا ہے ہم سے مت پوچھئے pagھیتے ہیں کاتا بارکی تکا ہے کہ اتر دیتے ہیں دیتے ہیں نامازنگ نامازنگ تردے ہیں نامازنگ مختی دن تیرے فتحوں کی قیمت کیا ہے مختی دن تیرے فتحوں کی قیمت کیا ہے مختی دن تیرے فتحوں کی قیمت کیا ہے سلائے آج کے عزا جن کو جلا دیتے ہیں سلائے آج کے عزا جن کو جلا دیتے ہیں سلائے آج کے عزا جن کو جلا دیتے ہیں سلائے آج کے عزا جن کی آنکھوں سے نہیں گرتے سلائے آج کے عزا جن کو جلا دیتے ہیں سلائے آج کے عزا جن کو جلا دیتے ہیں سلائے آج کے عزا جن کی آنکھوں سے نہیں گرتے کبھی آج کے عزا جن کو جلا دیتے ہیں سلائے آج کے عزا جن کو جلا دیتے ہیں سلائے آج کے عزا جن کو جلا دے ہیں سلائے آج کے عزا جن کو جلدے ہیں سلائے آج کے عزا جن کو جلا دیتے ہیں مجلس و ماتہ میں سرور کو کہے جو بیدیار سانی نسرہ سائد و فکران اس کو اللہ علی ملکے قضا دیتے ہیں مجلس و ماتہ میں سرور کو کہے جو بیدیار مجلس و ماتہ میں سرور کو کہے جو بیدیار سانی نسرہ سنے خاص کچھے سانی نسرہ اس کو اللہ علی ملکے سزا دیتے ہیں سانی نسرہ سانی نسرہ رن میں آباس کو شمشیر کی آجت کیوں ہو رن میں آباس کو شمشیر کی آجت کیوں ہو رن میں آباس کو شمشیر کی آجت کیوں ہو وہ تو یظرہ سہی لاشکر کو بگا ریتے ہیں ماتھا بھائی 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 ماتھا بھائی 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 بھائ یہ کٹے ہاتھوں سے غازی کی سخاوت دیکھو یہ کٹے ہاتھوں سے غازی کی سخاوت دیکھو یہ کٹے ہاتھوں سے غازی کی سخاوت دیکھو جتنا ہم مانگتے ہیں اس سے سوا دیتے ہیں ہرملا سے یہ کہا ہس کے علی اسگر نے ہرملا سے یہ کہا ہس کے علی اسگر نے تیری عوقات ہے کیا ہم ہی بتا دیتے ہیں ہرملا سے غازی کی سخاوت دیکھو ہرملا سے غازی کی سخاوت دیکھو ہرملا سے غازی کی سخاوت دیکھو گھرملا سے یہ کہا ہس کے علی اصبر نے گھرملا سے یہ کہا ہس کے علی اصبر نے گھرملا سے یہ کہا ہس کے علی اصبر نے تیری آقات ہے کیا ہم ہی بتا دیتے ہیں ہلکا ماتو ہی بتا رکھتی اتنا پانی ہلکا ماتو ہی بتا رکھتی اتنا پانی ہلکا ماتو ہی بتا رکھتی اتنا پانی جتنے آسو یہ عجادار مہا دیتے ہیں ماتو ہی بتا رکھتی اتنا پانی 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 اپنے بچوں کو وفادار بنانے کے لیے اپنے بچوں کو وفادار بنانے کے لیے سالی میں تو چاہتا ہوں کیا کرتے ہیں ہم سالی میں تو چاہتا ہوں بنانے کے لیے تیرے پر جم کے فریر کی ہوا دیتے ہیں ہم کی آنے بچوں کو وفادار بنانے کے لیے اپنے بچوں کو وفادار بنانے کے لیے اپنے بچوں کو وفادار بنانے کے لیے تیرے پر جم کے فریرے کی ہوا دیتے ہیں ہم کی بچوں کو وفادار بنانے کے لیے تیرے پر جم کے فریرے کی ہوا دیتے ہیں ہم کی بچوں کو وفادار بنانے کے لیے تُم بٹاتے ہو پڑے شاک .... ہم کی بچوں کو ودانے کے لیے بھاری مائفل سے نبی جن کو اٹھا دیتے ہیں بھاری مائفل سے نبی جن کو اٹھا دیتے ہیں تم بٹھاتے ہو بڑے شوک سے زر آنکھوں پہے بھاری مائفل سے نبی جن کو اٹھا دیتے ہیں بھاری مائفل سے نبی جن کو اٹھا دیتے ہیں مقتبولا ہے جن کو اٹھا دیتے ہیں گھر کے در پہ یہ سرخم نہیں ہوتا آتش گھر کے در پہ یہ سرخم نہیں ہوتا آتش گھر کے در پہ یہ سرخم نہیں ہوتا آتش مجھ کو چاہیے وہ شاہے خدا دیتے ہیں بیڑیاں ڈالنے والے تو سمجھدار نہیں جھگر کردار مگر ہاتھ میں تلوار نہیں گھر کے در پہ یہ سرخم نہیں مقبول ترین کلام پیش کر رہا ہوں حسنِ مطلع مطلع خاص زیغم جلال پوری صاحب کا کلام ہے زیغم جلال پوری کا کلام ہے اور مقبول ترین کلام اپنے انجمن کا پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے مطفریق اشعار کے ساتھ حسنِ یوسف کا یہاں کوئی خریدار مطلع 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 خاص بیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے سلام بہت جلدی عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے ثانی مطلع مطلع خاص میں سے چانی میں توجہ چاہتا ہوں خاص طور دیں خریدار کربلا ہے یہ کئی مصر رکبازار نہیں مزمت تا صماح فرمایر بے زبا جیسا کوئی دہرین بے فنکار نہیں بے زبا جیسا کوئی دہرے میں فنکار نہیں جنگ کرتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں دیڑیاں ڈالنے والے تو سمجھدار نہیں بیڑیاں ڈالنے والے تو سمجھدار نہیں سمجھدار نہیں میں ہوں بیمار لے دا میرا بیمار نہیں بیڑیاں ڈالنے والے تو سمجھدار نہیں سمجھدار نہیں میں ہوں بیمار لے را دا میرا بیمار نہیں سمجھدار نہیں سمجھدار نہیں سمجھدار نہیں سمجھدار نہیں بھائی کیا یہ دین ہے واہ 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 ہم حسین ہے ہمیں مل کے رہے گی منزل سمجھدار نہیں وہ بٹک جائیں گے جن کا کوئی سردار نہیں ایویر نہیں سمجھدار نہیں سمجھدار نہیں دنگ برمال رجل آپ سمجھدار نہیں بس ہم صلی اللہ خدا ہم مرسلی حیامہ ملکے رہے گی ملزل ہم مرسلی حیامہ ملکے رہے گی 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 ہم مرسلی حیامہ ملکے رہے گی ملکے رہے گی ملکے رہے گی ملکے رہے گی ہم ملکے رہے گی 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 ملکے ر شک فرزاند کے ہے نام لکھی کر وہ بلائے یہ بھی ایک جلد کا حصہ ہے کتنے آزاد آ رہے ہیں کہ سبھی آ جائیں گے سانی میں ساتھ رہیں گے کوئی اکبر سزمان نیم زمیدار نہیں جلدی لکھتے ہیں پرچم کے والے دوشے رہے ہیں ہر جگہ دھوم سے لہراتا ہے گازے کالا ہر جگہ دھوم سے لہراتا ہے گازے کالا ہر جگہ دھوم سے لہراتا ہے گازے کالا شک پرچم سے کسی ملک کوئی نکار نہیں ہر جگہ دھوم سے لہراتا ہے ہے گازے کالا ہے گازے کالا ہے گازے کالا ہر جگہ دھوم س لہراتا ہے غازِ کالا سانوے 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 شک پر چم سے کسی ملک کوئی نکار نہیں گھر کو سینے سے لگا کر یہ بتاتے ہیں ہسے ہر کو سینے سے لگا کر یہ بتاتے ہیں ہسے کربلا ہے یہ کوئی شام کی سرکار نہیں یا حسینہ کی صدا تھی ہر ہر باستی سے ہر ہر باستی سے یا حسینہ کی صدا تھی ہر ہر باستی سے خیال باستی سے وہ جہاں نام جہاں شے کے ازادار نہیں جب بھی صدا کے نہ ہمیں وقت کا ہوتے اب رہے کہ ہم پکارے میں لبائے کیا ہوتے لبائے کیا ہوتے لبائے کیا ہوتے لبائے کیا ہوتے نہ رہا نہیں سینا یا حسینہ کی صدا تھی ہر ہر باستی سے میرے گھر فاتمہ زہرہ کا ہے آنا جانا میرے گھر فاتمہ زہرہ کا ہے آنا جانا میرے گھر فاتمہ زہرہ کا ہے آنا جانا میرے گھر جیسے شہن شاہوں کا دربار نہیں میرے گھر فاتمہ زہرہ کا ہے آنا جانا میرے گھر فاتمہ زہرہ کا ہے آنا جانا میرے گھر فاتمہ زہرہ کا ہے آنا جانا روکے اکبر کے جنازے پہ پکارے سرورے مظلومی حسین دنیا میں اللہ کسی باپ کو یہ دن روکے اکبر کے جنازے پہ پکارے سرورے میرے گھر فاتمہ زہرہ کا ہے آنا جانا روکے اکبر کے جنازے پہ پکارے سرورے آؤ آباس میرا کوئی مددگار نہیں مکتہ ملاحظہ فرمائیں گے مکتہ ملاحظہ فرمائیں گے جانے کا بات ہے کیا مجھ میں کمی ہے زیگا جانے کا بات ہے کیا مجھ میں کمی ہے زیگا جانے کا بات ہے کیا مجھ میں کمی ہے زیگا کمی ہے زیگا شرمائیں گے دولے کن میرا پرچار نہیں یا حسین نوحہ پڑھو چھوٹ دو تین سے نوحہ دو سے نوحہ حضرات گرامی اب ڈاکٹر صاحب سے میری گزاری چیزی مسائب کے چند اشار پیش کریں دامنے وقت کی تنگی ہے وقت بہت ہو چکا ہے تبرکات کی برامی پہ ہم اپنے کو بہت زیادہ مرکوز کرتے ہیں انشاءاللہ حضرات بے پناہ محسوس ہوں گے کیونکہ اس کی کمنٹری پیش کریں گے سیتھل سے آئے ہوئے غزنفر سیتھلی صاحب اور بامبے سے فرزان صاحب تشریف لائے ہیں جو ان کا مخصوص نعرہ ہے پورے بامبے میں ہر جگہ یہ بلائے جاتے ہیں جب مولانا موصوف کی تقریر ہوگی تو آپ ان کا نعرہ بھی سنیے گا تب کی شیطہ ستم کی آگ بھی ہر دن پہ ان کو جنساتی رہی ہر دن نے سایا سکوں کا ملے سکا کربلا سے شام کے زندان تک کیا ہوئی آلِ پیامبر پہ جفا کربلا سے شام کے زندان تک نوحہ پیش کر رہا ہوں تصور شرط ہے انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہو جائے گا سب دو تین شر انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہو جائے گا مال مجلس آنسو ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مقاتل نے لکھا تیرہ سو پچاسی کلومیٹر اہلِ حرم نے کس طرح سے تیر کیا ہے ہر قدم پہ ہے ستم کا سلسلہ کربلا سے شام کے زندان تک دو تین شیرمہ صاحب کے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ مصاب ہوں کے تصور شرط ہے کہ اہلِ حرم نے کتنے مظالم ڈھائیں سہے ہیں فوجی یزید کے کربلا سے شام کے زندان تک کیا ہوئی آلِ پیامبر پہ جفا کربلا سے شام کے زندان تک بھائیوں کا غم لیے ہر گام پر خون دل روتی ہے بہنوں کی نظر بھائیوں کا غم لیے ہر گام پر خون دل روتی ہے بہنوں کی نظر تھا بہت ہی ساکھ ان پر مر حلال کربلا سے شام کے زندان تک جب بھی اہلِ حرم کو مصیبت ہوتی تھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی مولا عباس کو آوازیں دے دیں کربلا سے شام کے زندان تک اے میرے آموں مدد کو آئیے ظلم سے آ کر ہمیں چھڑوائیے ہر گھری تھی یہ سکینہ کی صدا کربلا سے شام کے زندان تک قید ہو کر مجمع اغیار میں ظلم کے دربار میں بازار میں قید ہو کر مجمع اغیار میں ظلم کے دربار میں بازار میں بی بی آلائی گئی ہے بیردار مدد سے شام کے زندان تک سماعت فرمائیں گے نوحہ پیش کر رہا ہوں تصور شرط ہے کیا کوئی آتا مدد کے واسطے اکربا سب دشت میں ہی سو گئے کیا کوئی آتا مدد کے واسطے اکربا سب دشت میں ہی سو گئے نا تماتا اک حرم کا آزرا سپ دشت میں ہی سو گئے تصور شرط ہے سماعت سمرانگے میرا مولا کوفا و شام کے بازار میں کتنا تلپا ہے سید سجاد تڑپے دم بدام یہ حرم کی بیردائی کا تھا غام سید سجاد تڑپے دم بدام یہ حرم کی بیردائی کا تھا غام سر جکا کرنا توا چلتا رہا سید سجاد تڑپے دم بدام سے شام اس سرسلے سے اور دوش ہے اس کے بعد مکتب پڑھیں ہر طرف تھے بس تماشائی کھڑے زینبو کل سوم کے تھے سرکلے ہر طرف تھے بس تماشائی کھڑے زینبو کل سوم کے تھے سرکلے کیس طرح عابد سے یہ دیکھا گیا میرے پاس کلے جانے میں بیان کروں اہلِ حرم کے مسائب تصور شرط ہے ہائے بچی پھول سی مرجا گئی اُس کو غربت میں یتیمی کھا گئی ہائے بچی پھول سی مرجا گئی اُس کو غربت میں یتیمی کھا گئی ایک پھل بھی کب سکوں اُس کو ملا مکتہ ملاحظہ فرمائیں گے ہائے بچی پھول سی مرجا ہائے بچی پھول سی مرجا نو کے نیزہ پہ عزیزوں کے تھے سر کیا لکھے رزوان غم کا یہ سفر نو کے نیزہ پہ عزیزوں کے تھے سر خون دل رویا حرم کا قافلہ کر پلا سے شام کے زندان تا حضرات راک صاحب نے بہترین کلام بہترین ناوہ پیش کیا حضرات